ہندی مستنفہ گیتانجلی شری نے انٹرنیشنل بکر پریز اپنے نام کر لیا ہے گیتانجلی شری ہندی کی پہلی مستنفہ ہے جنہیں اس بڑے انام سے نوازا گیا ہے مستنفہ کو یہ انام ان کے ہندی ناول ریت سمادھی کی انگریزی ترجمے ٹوم آف سینڈ پر دیا گیا ہے انٹرنیشنل بکر پریز جیتنے پر مستنفہ گیتانجلی شری نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی اس ایوارڈ کا خواب نہیں دیکھا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی پہچان ہے انٹرنیشنل بکر پریز ملنے پر وہ بہت خوش ہے انہوں نے کہا کہ بکر پریز ملنے کے بعد یقینا یہ کتاب مزید بہت سے لوگو تک پہنچے گی دراصل ہندی زبان میں ریت سمادھی کے نام سے شائع ہوئی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ڈی جی ار راک ویل نے کیا ہے ٹوم آف سینڈ تیرہ طویل فیرست والے ناولو میں سے ایک تھا جس کا گیارہ زبانوں سے انگریزی میں ترجمہ کیا گیا تھا قیابی آف سینڈ تیرہ اس کا ملتا ہے موسیقی رہی سانتظارد مجموع کا ملوہ کیا سافر ملوہ کی ترس انا اظنان مجموعہ کی ترسی بر forgot مجموعہ کیوں کیونک مجھے رہا ہی اوز کا ذکب بی بہتنیہ ڈیشم، بھی جلد کی ضرورتی تیزیارتی 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 ہے مصہ چیزیم کے ساتھ راکھناتی ہے ایم لکی آنرڈ ہمبل طریقے سے دے رہی ہیں جس کی بڑے سے بچوں کی تعلیم بھی متاثر ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ سلسلے میں وجہ بتاؤ نوٹس جاری کیا گیا ہے جس کی جبکہ ڈیوٹی پر لاپرواہی برکنے والے عملے کی خلابی کاروائی کی جائے گی کمپلینٹ مجھے پہلے دن آئی تھی اننون آدمی جو میں نہیں جانتا ہوں لیکن پھون آیا تھا کہ آپ کا اپلانہ سکول جو ہے سکول تھا نوٹ تو وہاں کے ایک ٹیچر جو ہے وہ چھٹی کر گئی ہے اس وقت ڈیڑھ یا دو بجے کا ٹائم تھا تو وہ جا رہی ہے گھر تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں ہے میں اس پر دیکھ لوں گا تو میں نے جٹ سے زڑیو صاحب کو فون ملایا کہ میں نے کہا یار آپ ایک کام کرو اس میڈم کا فون نمبر لے کے اس کو سمجھا دو کہ ایسا نہیں کرے تو شام کو میں نے جب زڑیو صاحب کو پوچھا بھی تو اس نے یہ کہا کہ میں نے فون کر دیا ہے اس کو تو آج کہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نکل گئی تو اس لئے کل سے میں ڈیوٹی دے دوں گے تو مینوائل مجھے لگتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا کہ یہ میری شکایت ہو گئی ہے تو دوسرے دن وہ سکول سے نکل کے بیچ سکول سے نکل کے ایسے بات نہیں سکول آورس میں وہ گئی ہے دکاندار کے پاس تو اس سے کوئی جھگڑا جو بھی ہے وہ تو یہ تو میں کہتا ہوں یہ میری بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے ٹیچر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں جو کسی کی بھی شخصیت کو کسی بھی پرسنلٹی کو کچھ بھی داب لگوا سکتے ہیں تو میں تو اس کو ٹوٹلی کنڈن کرتی آپ سکول آور میں جس ٹائم میں آپ کی اس گھر والی جو ہے وہاں جگڑا کر رہی ہے تو آپ بھی وہاں کیا کر رہے ہو سکول آور میں تو میں نے ایکسپلینیشن کال کی ہے اس کا بھی جواب آ جائے گا اس پر بھی ایکشن جو ہے وہاں ایسا ہی کیا جائے گا خانمگوڑ ترال میں محکم وائلڈ لائف نے آج ہانگل ویک ہمنا آیا جس میں سکولی بچوں اور مقامی لوگوں نے شرکت کی اس موقع پر مقررین نے ہانگل کی احمیت کے حوالے سے جانکاری فرامکہ اور شرکہ کو جنگلی جانواروں کی حفاظت کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے پروگرام میں طلبہ نے ہانگل ویک سے متعلق اپنے موضوعات بھی پیش کیے ہیں اور انسانوں کے لئے جنگلی قیاد کی اہمیت پر روچھنے ڈالی اس موقع پر رینج آفیسر وائلڈ لائف بشیر احمد بابا نے کہا ہے کہ ترال میں ہانگل کی تعداد اچھی خاصی ہیں جن کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لئے لوگوں کو محکمے کے ساتھ تاؤن کرنا ہوگا آج کے دن کے حوالے سے ہمیں یہ دن منانا تھا کھان گون میں ہانگل کے بارے میں بچوں نے اس پروگرام میں خصہ لیا ہے اور انہوں نے ہانگل کے بارے میں بہت کچھ کہا سال ایریا میں ہانگل دیکھا گیا ہے اور معلوم ناظروں میں آتا ہے نیترال میں میرے خیال سے ہانگل کی تعداد بڑھ رہی ہے خاجن میں ہیں آری پل میں ہیں سطورہ میں ہیں شکارگار میں ہیں وائلڈ لائف کے ساتھ تعاون کرے اور ہانگل کو بچانے میں ہماری مدھ جنوبی کشمی کے شپہ میں دھمگھوٹنے سے گجرتبکے سے وابستہ ایک کمبے کی تقریباً سو سے زیادہ ویڈے خلاق ہو گئی ہیں مقامی لوگوں کے مطابق گزرستہ روز پہاڑی زلت شپہ کے کچھ علاقوں میں زوردار بارش اور سالہ باری ہوئی ہیں جس دوران چھانچ مرگ شپہ میں ایک خاندان پر اس وقت قیامت ٹوڑ پٹھی جب انہوں نے بیڑوں کو تیز بارش اور سالہ باری سے بچنے کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں دمگھوٹنے سے صبح تقریباً سو بیڑ حلاق پائے گئے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بیڑوں کی موت دمگھوٹنے کی وجہ سے ہوئی ہیں وہی مقام پشوپالن کی ایک ٹیم بیڑوں کی موت کی وجہ جانچنے کے لیے جائے واردات چھانچ مرگ بھی روانہ ہوئی ہے یہ جو ماما شرفی شیخ ہے یہ اصل میں چوپان ہے یہ کچھ اس کی اپنی بیڑیں بھی ہیں اور یہ دوسروں کی بیڑیں چلوانے کے لیے لاتے ہیں تو یہاں پر ڈوک ہے دس سے پندر کلومر یہاں چھانچ مرگ شاہداب کروا سے اوپر تو یہاں پر کل شام کو لگبک پانچ بجے کی بات جو اولا ہوئے اور برف لگبک تین چار ہنچے وہاں جمع ہوئے اس کے بعد ان کے کہنے کے مطابق ساتھ آٹھ نو جو یہ بیڑ ہیں وہ ادھر ہی مر گئی اور باقی کو انہیں جل سے جل وہاں سے نکالنے کی کوشش کی اور یہاں تک دو تین گھنٹے میں نو بجے تک یہاں پر وہ پہنچ گئے تو رات کو انہیں نے دو تین گھنٹے یہ جو یہ جو یہ تاگیلے ہیں ان میں رکھے تو صبح جب یہ اپنے ٹائم پر چار بجے پانچ بجے کی ٹائم دیکھنے کے لیے گئے تو یہ سب مر گئے تو کتنا نقصان ہوا ہے یا اللہ بہت اگر میں جیسے ہی بتا رہی اس میں کچھ بیڑے ایسے بھی ہیں جن کی قیمت ایک ایک بیڑ کی دو دو لاکھ ہے کیونکہ وہ تین تین بچے دیتے ہیں راتی بارش لگی نا موری لاس لگی موری اگرانیوں کار روکی ہیں پھیر اگرانیوں کو ہی نہیں سن اے یہ گاں لائے گا کوئی سہارہ کسی ہی نہیں سن سہارہ کوئی کوئی سہارہ آس کی ستی بغیر کوئی نا سا اس سے مارا پرا سارا کرنے سے نکا نکا بالبچہ یہ نہیں بھیا بہن جنگلائے باتینے سے لوگوں نے بھی کٹھائے لیا اس سے لوگوں پر اندھی لیا اور لوگوں نے بھی پیٹھا سا ہے آہا کتنی مارکی لوگوں نے پیٹھا بھی شنا ہے آہا سننا مارکی نہیں بھی شنا ہے انتو اس کی چانے نساف تھا اور کے چانے اور کے انساف لوڑے بالبچہ نکا نکا ہے آپ پہ دیکھتے نسکون ہوئی گا مارکی رات کو یارہ بچہ ہم ان کو لے کے ادھر سے ادھر آئے تو تین جگہ پہ ہم نے تین طویلے میں الگ الگ رکھے صبح جب ہم آئے یہاں پہ دیکھنے کے لیے واپس لینے کے لیے سب مار چکے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ کی وجہ سے جو ہمیں چھینہ ادھر مار گئی ہم نے سوچا کہ باقی بھی مار سکتے ہیں بچانے کے لیے ہم نے ادھر سے یہاں پہ لائے تھے لیکن یہاں پہ کیا پتہ اب انساف چاہیے ہمیں تو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی یہاں پہ آیا ہے ناظرین خبرنامات جارے رہے گئے ہمیں چھوٹا سا تھیجارتی وقت تھا